اعوذ باللہ ہمینے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس پہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسنے آپ کو مل سکیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہیں جاتا جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں کی بندش رشتوں کا مسئلہ یا کہ سے اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو اپنے اس پہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں بھی مدد کی جاری ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج بہت پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ اپنے بارے میں پتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیدہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بہوز اور کینہ نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کے کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم از کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کی ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں سب فاخرات یا اتیات وائرہ کرنا چاہتے ہیں ٹنیر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بک پر ہماری چینل پر ٹوٹر پر ایسٹرگرام پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات کنچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنے والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سرما یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سرما تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے گر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت خود صبردست اور بہت خود نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کرے بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتاریں اس کے اندر سے نا ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت ہو پیر جمعہ جمعہ رات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نے کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگر آپ اتار دیتے ہو تو اس کا سینٹر کا حصہ بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ سلائی بنائیں جس سے سرمی کے اندر یا کاجل کے اندر ہوتی ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا آپ یقین مانئے اگر یہ دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے پر ہیس کچھا در لسن پیاس آپ نہ کھائیں صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا وہ کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرمہ یا کوئی کاجل یا کوئی دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اگر آپ پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتارے ہوں گے وہ بھی آپ سمحال کے رکھ رکھ رہے ہے اس کو بھی پر دم نہیں کر سرمہ اور جو کاجل اس پر دم کر سلائی کے اوپر لازم دم کر تصور میں جن کا تصور جن کو آپ پکار نہ چاہتے جن ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ ہی اس کا نام نہیں اکس دفعہ ہم پہلے اس کا نام نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ ہے اس کا نام آپ یہ لیں اور دم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورے کو سر پڑھ لیں سرمے پہ بھی دم کریں سلائی پہ بھی دم کریں پروں کے چھوٹے پیسز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے اس کو کسی گملے میں کسی مٹی میں دفن کر دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانے اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا یتنا کاجل سرما پہ گہرہ ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے مسخر ہوگا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرما بنا سرما پہ دم کر کے آپ اس کا سرما لگا سکتے کاجل لگا سکتے سلائی آپ نے جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے اس کے سامنے بھی جائیں گے یقین مانے پاہ اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں جن بہن اور بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ خود آلہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات منوانے کے لئے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوس کو ملنے ترقی کے لئے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسی کے ذات اس پہن کو اجازت دیں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ